انڈین جرنالیسٹ یونین تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنالیسٹ کی جانب سے تلنگانہ فارمیشن ڈے کے موقع پر یادگار شہدہ گن پارک پہنچ کر شہدہ تلنگانہ کو خراج پیش کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے علاہدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے لیے جرنالیسٹ کی قربانیوں کو نظرانداز کرنے کا ریاستی حکومت پر الزام لگایا گیا وہی ریاست کے جرنالیسٹوں کو درپیش مسائل کی یقصوئی اور کورونا وائرس کی وجہ سے لگائے گئے لوگ ڈاؤن کے دوران جرنالیسٹوں کو سیفٹی کرت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس موقع پر انڈین جرنالیسٹ یونین کے صدر کیسر نباس ریڈی تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنالیسٹ کے جنرل سیکریٹری وراہت علیقان اسٹریٹ ایکزیگیٹیو میمبر حبیب علی الجلانی حیدرباد یونین آف جرنالیسٹ کے صدر ریاض احمد جنرل سیکریٹری شیکھر گوڑ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنالیسٹ فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری غاس مہیددین کے علاوہ دگر جنرالیسٹ موجود تھے حمولی جذبے کا ایزار کیا تھا خوربانیہ دیتی لیکن آج ایسا لکھا ہے کہ کیسیار حکومت ان خوربانیوں کو فراموش کر چکی ہے کروانا وائرس کی جو اب آپ حیلی اس سے صحابیوں کو جو مشکلات پیش آئی ہیں غریب صحابیوں کو خاص طور پر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن جس طرح سندر گورنمنٹ نے مدوروں کو لیبرز کو نظر انداز کر دیا اسی طرح ایسا لکھا ہے کہ کیسیار حکومت نے یہاں کے صحابیوں کو نظر انداز کر دیا آوائٹ کر دیا اور صحابی بہت مشکلات سے گزرے ہیں ہمارا متعلقہ ہے آئی ٹی او کے جو ہمیں ملاقعہ تنظیم ہے تی ایو ڈی او ڈی او ہی چی جو یہ متعلقہ کرتی ہے کہ آج یومی تازیس ہے فانڈیشن کے ہے اور چیپیسٹر سے یہ متعلقہ ہے کہ جو صحابی پریشان حال ہے ان کی فیلپس مدد کی جائے کم ات کم انہیں پچیس ہزار روپے کی معاویزہ دیا جائے اور دوسرے یعنی پی پی ای سے لے کر کیونکہ صحابی بہت زیادہ کان کرتے ہیں کرونا وائرس کے مما کے دوران کو انہیں پی پی ای دی جائے